موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کا کمیسٹری کلاس روم میں ویلکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری ٹیچر تابیش علی اور ہم چیپٹر نمبر تھری کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اٹامک سائز اور اس کا پریارڈک ٹیبل میں کیا ٹرینڈ ہے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیرلنگ ایفیکٹ کہ کمیسٹری کی ٹرم میں شیرلنگ ایفیکٹ کسے کہا جاتا ہے اور شیرلنگ ایفیکٹ کا پیریڈز میں اور گروپس میں کیا ٹرینڈ ہے ان کا رجان کیا ہے ویلیشنز کیا ہے مطلب پیریڈ میں اس پہ کیا اثر ہوتا ہے اور گروپس میں کیا اثر ہے اور شیرلنگ ایفیکٹ کہتے کسے ہیں اس کو آج ہم سمرائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک اگزیمپل کی مدد سے اپنے اس آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں مثال کے طور پہ میں ایک کلاس میں موجود ہوں اور جتنی وائس ٹون کے ساتھ اس وقت میں بول راؤں آواز اتنی ہی ہے اور کلاس میں تقریباً پیچھے ہنڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹ سٹوڈنٹس موجود ہیں تو جو میری آواز ہے وہ جتنی آگے والے سٹوڈنٹس کو سنائی دے گی اتنی پیچھے والوں کو سنائی نہیں دے پائیں وجہ گیا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس مجھ سے کافی دور ہیں درمیان میں میڈیم اچھا خاصہ ہے جس کی وجہ سے وہ میری اس وائس ٹون کو اس طرح سے کلیرلی نہیں سن پائیں گے جس طرح سے فرانٹ کے موجود سٹوڈنٹس سنیں گے تو کچھ ایسا ہی کام ایکمز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نیوکلیس کی طاقت جتنی ان الیکٹرونز پر پاڑ لی ہیں اتنی وہ شاید آخری الیکٹرونز کے اوپر نہیں ہیں وجہ گیا ہے جیسے کلاس کے انوائرمنٹ میں میں نے آپ کو کہا کہ میری آواز یہاں سے لاسٹ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں میڈیم کافی زیادہ آ گیا میڈیم کام کرو تو آواز بہتر ہو جائے گی میڈیم زیادہ ہوتا جائے گا تو آواز کی پیچ آواز کی کوالٹی اس طرح سے نہیں پہنچے گی تو ویسے ہی نیوکلیس کی طاقت اس الیکٹرون تک جتنی اٹریکشن ہو سکتی تھی اتنی یہ الیکٹرون اٹریکشن محسوس نہیں کرتا جتنی کر سکتا تھا اتنی وہ اٹریکشن محسوس نہیں کرتا وجہ کیا ہے درمیان میں وہ دیسٹنس اور دیسٹنس کیوں ہے انہر الیکٹرونز کی وجہ سے جیسے جیسے الیکٹرونز کی تعداد بڑھتی جائے گی شیلز کی تعداد بڑھتی جائے گی آخری الیکٹرون نیوکلیس سے اور دور ہوتا چلا جائے گا اور اس کے اوپر نیوکلیس کی اٹریکشن کیا ہوتی جائے گی کام ہوتی جائے گی تو کچھ اسی سلسلے کی کہانی ہی ہے جس کو ہم شیلنگ ایفیکٹ کہتے ہیں ڈیفنیشن کی مدد سے اب ہم ایک ایمی ایگزیمپل کو دیکھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے زیٹ ایفیکٹ آقی بک میں بھی لکھا ہوگا افیکٹیو نیوکلیر چارج یا زیٹ ایفیکٹ زیٹ ایفیکٹ کہتے ہیں کیسے ہیں ویلنز الیکٹرونز ویلنز الیکٹرونز کھوں سے ہیں یہ سب سے باہر لا اولی یہ یہ الیکٹرون ہے اس کو ہم ویلنز الیکٹرونز بھی کہتے ہیں یا آؤٹر موسٹ الیکٹرون بھی کہتے ہیں مطلب اس کے اوپر جو نیوکلیس کا چارج ہے وہ کم ہے جتنا نیوکلیس اس کو اٹریکٹ کر سکتا تھا اتنا وہ اٹریکٹ نہیں کر پا اور اس افیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں زینڈ افیکٹ یا افیکٹیو نیوکلیر چارج اور دوسری بار کہ force of attraction of nucleus felt by valence cell electron is called shielding effect کہ آخری electron جو نیوکلیس کی اٹریکشن کو محسوس کر رہا ہے وہ shielding effect میرے بار تو دھر ہو کریں valence cell جتنا چارج محسوس کر رہا ہے وہ shielding effect ہے اور یہ چارج کام ہو جاتا ہے inner electrons کی وجہ سے یہ زینڈ افیکٹ ہے کہ اندر والے electron کی وجہ سے باہر والے electron کا نیوکلیس کی طاقت کو کم محسوس کرنا زینڈ افیکٹ ہے اور باہر والا electron جتنی نیوکلیس کی اٹریکشن محسوس کر رہا ہے وہ shielding effect ہے تو یہ اپس دو دیفنیشن ہے پھر بتا رہا ہوں کہ ویلس electron اندر والے electron کی وجہ سے کام چارج محسوس کرتا ہے یہ زینڈ افیکٹ ہے اور آخری electron ویلس electron والے والا electron جتنا چارج محسوس کر رہا ہے اس کو ہم shielding effect کہتے ہیں یہ والا point for question کے طور پر بھی آ جاتا ہے یہ دیفنیشن کے طور پر آپ نے زینڈ افیکٹ کو بھی اور shielding effect کو بھی prepare کرنا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب اس کے trend کی پر کہ آیا کہ shielding effect کا priority table میں trend کیا ہے تو یاد رکھئے shielding effect that remains same in periods and shielding effect increases down to down increases in double from top to bottom period کے اندر shielding effect جو ہے وہ same رہے گا جبکہ group کے اندر جو shielding effect ہے وہ بڑھتا ہے اب period کے اندر shielding effect same کیوں ہے اس کی reason کیا ہوگی دیکھیں ابھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ آخری shell کم nucleus کے charge کو محسوس کرتا ہے اندر والے electron کی وجہ سے مطلب اگر electron بڑھتے جائیں تو shielding effect بڑھے گا اگر electron کام ہوتے جائیں تو shielding effect کام ہوگا مطلب number of shells بڑھاتے جاؤ اتنا آخری electron دور اتنی اس کے اوپر nucleus کی attraction کم اور اتنا shielding effect کیا ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا مطلب جیسے جیسے دور ہوتا جائے گا electron inner electron کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تو shielding effect زیادہ ہوگا اور اگر electron کی تعداد نہ بڑھے same رہے تو shielding effect same رہے گا اب یہاں پہ یاد لکھیں periods کے اندر shielding effect same رہتا ہے کیونکہ number of electrons same رہتا ہے اور groups کے اندر shielding effect بڑھتا ہے کیونکہ number of electrons اور number of shells بڑھتے ہیں period میں same کیونکہ number of electrons ہیں اور groups کے اندر number of electrons اور shells کی وجہ سے increase ہونے کی وجہ سے shielding effect بھی کیا ہوگا increase ہوگا اب یہاں پہ ایک آپ کا exercise کا question ہے کافی important question سوال یہ آتا ہے کہ shielding effect makes ketine formation easier کہ ketine کا بننا shielding effect کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ketine بنتا کب ہے ketine اس وقت بنتا ہے جب کوئی ایٹم اپنے آخری شیل والے electron کو نکال دے مثلا سونیم ہے اپنا آخری electron نکال دے تو کیا بن جائے گا ketine بن جائے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر shielding effect بڑے گا تو آخری شیل کے نیپیس کی طاقت کام ہو جائے گی جتنی طاقت کام ہوگی اتنا electron کا نکلنا آسان ہو جائے گا مطلب کیا جیسے جیسے اسی ایٹم کے اندر shielding effect بڑے گا اتنا اس کے آخری شیل کے نیپیس کی طاقت کام ہوگی اور اس electron کو نکالنا آسان ہوگا مطلب ketine کا بننا اتنا ہی آسان ہو جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ketine formation shielding effect کے بڑھنے سے آسان ہوتی ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے shielding effect کے according z effect کی definition shielding effect کی definition period اور اس گروپ میں اس trend reason اور exercise کا short question ہے کہ time formation easier والا آپ نے اس کو اچھے سے prepare کر لینا ہے shielding effect اور z effect کی definition شورٹ کے طور پر آجاتی ہے اور time formation easier والا سوال پیپر کے اندر آجاتا ہے کائنڈی اس کو اچھے سے prepare کیجئے گا امید کرتا ہوں اور تو میرا یہ lecture سمجھا گیا ہوگا اگر میں یہ lecture آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیشہ نی طرح اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی نیکس ویڈیوز کو آپ دیکھیں کمیسٹری کو اچھے سے سٹڈی کر سکیں اور سمجھ سکیں شکریہ